اگر تو ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے پریپوزیشن ہے یعنی کہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے پیچھے میں آپ کو بتا چکے کمپاؤنڈ پریپوزیشن کیا ہوتی ہے اگر تو وہ ہمارے پاس ٹرو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا آنسور جو ہے ٹرو ہے یعنی کہ ہمارے پاس تیٹولوجی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس فالس ہے آنسور سالو اٹ کرنے کے بعد اینڈ میں ایف یا فالس آتا ہے رائے پاس Trend. ہے کمپاؤنڈ پریپوزیشن اگر کمپاؤنڈ پریپوزیشن بھی آئی ہے دو ہمارے پاس ٹرو ہمارے پاس پہنچ پر ہے یہ اس کو کم پاؤنڈ پریپوزیشن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک کمپاؤنڈ پریپوزشن کو سالو اوٹ کیا اس کو کیسے سالو اوٹ کرتے ہیں پیچھے پورے لیکچر میں ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں تو بتانا ہے کہ یہ ترٹولوجی ہے یا کانٹرالکشن ہے پروو کریں تو دیکھیں اس کے دانو آنسر کیا ہے فالس ہے یعنی کہ یہ کانٹرالکشن ہے اگر تو دانو آنسر ٹرو ہوتے تو ہم کہتے ہیں ترٹولوجی ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اس کا آنسر کیا ہے دانو ٹرو ہے تو یہ ہمارے پاس ترٹولوجی ہے اس طرح سے ہم سالو اوٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہے لوجیکال ایکوی ویلنس ایسے کمپاؤنڈ پریپوزشن جن کو سالو اوٹ کریں اور ان کے آنسر سیم ہوں ٹھیک ہے سارے آنسر سیم ہوں یہ نا ہو کہ آدھے سیم ہوں اور آدھے موز تلیف ہوں اس کو ہم کہتے ہیں لوجیکلی ایکویلنٹ ہیں یا لوجیکلی ایکویلنس ہیں یا برابر ہیں یہ آپ ستیم سیکیوز میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ نے اسپاو پڑھ لینا ہے پہ پارڑ کہا ہے ایک پر اس کو ایک پر پڑھنے durch ایک پر پر چیزوں کو ایک پر کہ آپ پر ان کے آئی یہ ہیں آپ دیکھیں ان کے對啊 پرس samma ہے ممپ18 percent یہ ممپel کا range یہ خندaland posición یعنی اس کے سارے серьез ماوز ومڈ کر رہا ہیں یا لوجیکلی ایکویلنٹ ہیں اس کا ش lament terchair پہلی ویلی چیز یہاں پہ اور یہ والی چیز یہاں پہ اور لاجیکل ایکوئلینٹ ہے تو سیمبل سینٹر میں یہی amiga یہ ایک اور معلوم ہے لاجیکل ایکوئلینٹ کی اس میں ڈیبل کر درکتے ہیں ڈیبل کو بڑی دیپی بتائے کیسے درہ کرتے ہیں اس کا اور اس کا انسر کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لاجیکل ایکوئلینٹ ہے کہا کہ یہ سارے اپس کو پاس ملائک کیا تو ہم نے پروو کیا کیا کہ یہ لوجیکلی ایکویلنٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لوگ ایکویلنٹ کو کرتے ہیں وہی چیز پیچھے جو ایکویلنٹ بتایا ہے وہی ہے بس فرق کیا ہے یہ لمبی چوڑی ایکزمپل ہے یعنی کہ اس میں زیادہ چیزیں عامی ہیں باقی وہی پروو کرنا ہے ہم نے ایکویلنٹ ہے یا نہیں اگر تو ہمارے پاس ساری ویلیو ایکویلنٹ ہے لیکن ایسے ہو جائے کہ یہ ویلیو اور یہ ویلیو ایکویل نہ ہو تب بھی ہمارے پاس لوجیکل ایکویلنٹ نہیں ہوگا ایکویل تب ہی ہوگا جب all possible outcomes are equal ٹھیک ہے so kept it in your mind یہ لوجیکلی ایکویلنٹ ہے اب یہ یہ نہیں کہہ رہے کہ truth table سے prove کریں یہ جو پیچھے ہم نے prove کیا تھا truth table سے prove کیا تھا اب ہم اس کو symbolicly prove کرتے ہیں تو یہ اس چیز کو ہم لیں گے solve out کریں گے اور یہ چیز آ جائے گی اس میں ہم لا use کریں گے لاکہ میں پیچھے بتا چکی ہوں کون سا لاکہ کیسے use کرنا ہے سب سے پہلے یہ کیا کریں اس negation کو اندر ہتم کریں negation کو as it is ڈرنے دیتے ہیں اس implies کو ہتم کریں تو implies کا ہمارے پاس کون سلا تھا یہ والا لا use کریں گے یہ جو لوجیکلی ایکویلنٹ ہے یہ پیچھے بتا چکی ہے اس میں ہم نے p implies q کی جگہ پہ یہ والی چیز لکھ دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس negation کو اندر apply کرنا ہے جب یہ negation apply ہوگی تو negation negation ہمارے پاس double negation p آجے گا اور ڈی مارکن لاکہ بھی بتا چکی ہے کیسے use کرتے ہیں تو hat آجے گا اور negation q آجے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کہا تھا کہ negation negation p ہو ایک نمبر کی دوبارہ negation ہو تو وہ نمبر original form میں لکھنا جاتا ہے یعنی کہ double negation p تھا تو ہمارے پاس p لکھنا جائے گا hat negation q تو یہ دیکھیں سال اٹھ کر کے اس چیز کے ایک والد پروو ہو گیا ٹھیک ہے اس لکے سے بھی ہم پروو کر سکتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ question میں آپ کو کیا کہا رہے کہ کیسے پروو کریں true table سے یا پھر statement کی form میں یا پھر کسی اور form میں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو mention نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے پروو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہی ساری statement true table میں جیسے کی تھی ہم نے different last use کر کے سال ووٹ کر کے اس کو ہم نے پروو کیا ہے اب last کا میں آپ کو بتا چکی ہوں سیم یہاں پہ پروو کرنا ہے کہ totology ہے سمپل سی بات ہے اس پورجیس کو ساروٹ کریں گے and my answer T آ گیا تو ہم کہہ دیں گے totology اگر نہیں آیا تو ہم کہہ دیں گے totology نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے پروو ہو گیا same is the case here